ہمارا یہ جو دل ہے روزانہ ایک لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے ایک لاکھ دفعہ ہار انسان کا دل دھڑکتا ہے اور ایک لاکھ دفعہ دھڑکنے سے دس ہزار لیٹر خون ہماری شریانوں میں ٹریول کرتا ہے روزانہ اور ہماری شریانے جو ہیں وینز جو ہیں ان کو اگر جوڑا جائے تو ایک لاکھ کلومیٹر بنتی ہیں دھائی چکر پوری زمین کے بن جائیں ہر انسان کی شریانیں اگر جوڑی جائیں ان ساری شریانوں میں جو خون ٹریول کرتا ہے دل کے ذریعے کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے پھر اس کے بعد اس چیز کے پر غور کریں کہ ہمارے جو گردے ہیں روزانہ پچیس دفعہ ڈیلیسز کرتے ہیں ایک ڈیلیسز کی قیمت مارکیٹ میں تقریباً ساڑھے تین چار ہزار گیا چار ہزار کو آپ پچیس سے ضرب دیں ایک لاکھ روزانہ کا کام ہمارے گردے مفت روزانہ کر رہے ہیں بغیر کسی تکلیف کے ڈیلیسز کروانے کے لئے تو ٹائم دینا پڑتا ہے تکلیف کاٹنی پڑتی ہے یہ ہمارے گردے خود بخود چل رہے ہیں کیا زمین و عثمان کی ساری مخلوقات مل کے جس بندے کے گردے فیل ہو جائیں وہ گردے چلا سکتی ہیں دوبارہ یا دل فیل ہو جائے تو دل چلا سکتی یہ کوشیں ہوتی ہیں بیٹری لگاتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ دل چل رہا ہے لیکن جان ختم ہو چکی ہے اس طرح دل چلنے سے جان نہیں آ سکتی بیچ میں پھر ہمارے پھیپڑے روزانہ تئیس ہزار دفعہ سانس اندر کھیچتے ہیں تئیس ہزار دفعہ سانس باہر مکالتے ہیں اور جو سائنس سانس اندر کھیچتے ہیں اکسیجن جو ابزارب کرتے ہیں یہ اکسیجن پورے جسم کے ہر خلیے تک پہنچتی ہے اور ہمارے جسم میں خلیوں کی تعداد کوئی ہزاروں میں لاکھوں میں نہیں ہے ایک انسان کے جسم میں ہنڈرڈ ٹریلین خلیے موجود ہیں ہنڈرڈ ٹریلین اور ون ٹریلین اس ایکول ٹو تھاؤزنڈ بلین ہزار ارب کے برابر اس کو سمجھانے کے لیے سانس نے یہ اگزیمپل دی ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے تیس ملک ہوں اور وہ تیس کے تیس ملک درختوں سے پور ہوں ہر درخت کے دس ہزار پتے ہوں تو جتنے پتوں کی تعداد بنتی ہے نا تیس انگلینڈ جیسے ملک مکمل درختوں سے بھرے ہوئے وہ سارے پتے گنے جائیں ہر درخت کے دس ہزار پتے ہوں تو یہ ہنڈرڈ ٹریلین فگر بنتا ہے اتنے خلیوں تک اکسیجن روزانہ پہنچتی ہے جسم کے اندر خلیے موجود ہیں اور ہر خلیہ ایک پرفیکٹ فیٹری ہے پاور جنریشن پلانٹ اس کے اندر لگاو ہے وہ اپنی خوراک تیار کرتا ہے ہر خلیہ اس تک اکسیجن پہنچتی ہے خون کا نظام پہنچتا ہے یہ سارے کا سارا کمپلیکس سسٹم کیا خود بخود ہو رہے ہیں زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے یہ کام نہیں کر سکتی جس کے بارے میں ہمیں وہم ہو گئے شاید یہ خود بخود ہو رہے ہیں پھر اپنی آنکھوں کے اوپر غور کریں ہماری آنکھیں روزانہ بارہ ہزار دفعہ چھپکتی ہیں ایسے بارہ ہزار دفعہ اگر ہم اپنے یہ ہاتھ کو اٹھا کر کے ایک دوسرے پہ یوں رگڑیں تو میرے حال ہماری خال اتر جائے اس سے زیادہ نازک چیز ہماری آنکھ ہے لیکن اس آنکھ کے درمیان ایسا لیکوڈ موجود ہے جو اس آنکھ کو گھسنے نہیں دیتا اور تکلیف نہیں ہوتی وہ لیکوڈ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو خامخواہ ہمارے آنسو بہنے شروع ہو جائیں جیسے ہمارے گلے میں بھی تھوک موجود ہے یہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو رال ٹپکنی شروع ہو جاتی ہے کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں بیماری ہوتی ہے ایک زیادہ مقدار میں ہو جائے تو رال ٹپک جائے کم ہو جائے تو ہم بولنا سکیں ہمارا گلہ کش ہو جائے یہ اتنا کمپلیکس نظام خود بخود ہو رہا ہے اگر ہم روزانہ بارہ ہزار دفعہ ایسے کریں نا آنکھیں خود سے تو تھک جائیں لیکن یہ بلا ارادہ یہ ساری کی ساری چیزیں کسی کنٹرولنگ آتھارٹی نے اس کو ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک کنٹرول کیا ہے جو ہمارے افتیار سے باہر خود بخود ہماری آنکھیں چل رہی ہیں جب کوئی خطرہ سامنے آتا ہے اندھیری چلتی ہے نہ چاہتے ہوئے خود بخود ہماری آنکھیں ہوں بند ہو جاتی ہیں پھر اس کے پر پلکوں کے پر بال ہیں اور نہ صرف یہ بال اپنے ناخنوں پر غور کرے گوشت میں سے ناخن نکل رہے ہیں گوشت کے اندر کونسا مٹیریل ہے جو یہ ناخن باہر نکال رہے ہیں یہ گوشت میں سے دانت نکل رہے ہیں یہ گوشت میں سے گھاس نکل رہی ہے یہ دیکھیں گھاس یہ بال نکل رہے ہیں جب بندہ پاگل ہو جاتا ہے گوشت میں سے اتنی مشکل مشکل چیزیں کیسے نکل رہی ہیں اور ناخن ہمیں کاٹنے پڑتے ہیں لیکن دانت کاٹنے نہیں پڑتے یہ ایک خاص مقدار پہ جا کے روک جاتے ہیں دانتوں کا کوئی باپ ہے جو ان کو کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد تم نے نہیں پڑنا سر کے بال پڑتے ہیں لیکن یہ ہمارے یہ والے بال نہیں پڑتے ہیں عبرو کے بال نہیں پڑتے ہیں اس کو کون کنٹرول کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں کیا خود بخود ہو رہی ہیں جو چیزیں بھائیوں کرنے سے نہیں ہو سکتی انسان اپنی چیزیں خود کنٹرول نہیں کر سکتا تو خود بخود وہ کیسے ہو رہی ہیں اس سے بڑی تو بے بکوفی اور کوئی چیز نہیں پھر سب سے مشکل جو انسٹرومنٹ ہمارے دماغ دماغ جو ہے ہمارے دماغ کے دس عرب خلیے ہیں اور جو دماغ کے اندر جو ہمارے کنیکشنز ہیں وہ ہنڈرڈ ٹریلین ہیں ایکویلنٹو دی کونٹیٹی آف سیلز ان ہیومن بارڈی جو میں نے بتایا تھا انگلینٹ جیسے تیس ملکوں وہ ہلی اگزیمپل دی وہ سیم اتنے کنیکشنز دماغ کے اندر ہیں ہمارے دماغ کے اندر ایک منٹ کے اندر دس لاکھ چین ریاکشنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دماغ کام کرتا ہے ایک کنیکشن بھی ان ہنڈرڈ ٹریلین کنیکشنز میں سے ڈسٹرب ہو جائے ہمارا دماغ کام نہیں کر سکتا اتنی ٹینیسٹ ڈیٹیل تک دماغ کو جو کنٹرول کیا ہے یہ کیا دماغ خود بخود اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک مندے کا دماغ نہیں چلا سکتی اگر اس کا دماغ خراب ہو جائے جب کنیکشن ڈسٹرب ہو جائے یہ اکثر لوگوں کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی خون آ گیا اس کو اور یہ دماغ جو ہے اس کی شریعان پھٹ کی یہ ہو گیا تو یہ جو دس لاکھ پر منٹ ریاکشنز ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے ہمارے پورے جسم کا جو نظام چل رہے ہیں ہمارے سومنے کی حص ہمارے چکنے کی حص ہماری دیکھنے کی حص باقی سارے نفس کا سسٹم جو ہے یہ دماغ کنٹرول کرتا ہے انھی ریاکشنز کے طور پھر انسان اپنی ری پروڈکشن پر وار کرے کہ انسان پیدا قصے ہوئے منی کے ایک قطرے سے منی کے ایک قطرے کے اندر ایک کروڑ بیس لاکھ سپمز موجود ہوتے ہیں ہر منی کے قطرے میں اتنی طاقت موجود ہے کہ ایک کروڑ بیس لاکھ انسان اس میں سے پیدا ہو سکتے ہیں ایک قطرے میں سے اور ان ایک کروڑ بیس لاکھ سپم میں سے صرف ایک سپم جو ہے وہ گائیڈ ہوتا ہے وہ ایک پوری سٹوری ہے اگر میں سناؤں اس کیلئے گھنٹو چاہیے اور وہ جا کے جو مدر کی آوری جو ہے اس کو جا کے فرٹائل کرتا ہے اور وہاں پریگنینسی ٹھہرتی ہے اور بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے اس ایک سپم کو کون راستہ دکھاتا ہے اور وہ کس مشکل راستوں سے گزر کے وہاں تک پہنچتا ہے انسان پاگل ہو جاتا ہے اب نیشنل جیوگرافک پر یہ ویڈیو چلائی تھی انہوں نے ساری چیزیں دکھائی تھی تو انسان پاگل ہو جاتا ہے اس چیز کو دیکھیں تو یہ زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے کیا ایک بچہ بنا سکتی ہیں پاگل ہیں سب کے سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ منی کے ایک کترے سے اتنا بڑا انسان کیسے بن جاتا ہے اس منی کے کترے میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آنکھ کا ڈھیلا بن جائے اور اس کے بچے شیشہ لگ جائے اس میں تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں کہ یہ بال جیسا میڈیل نکل ہے پھر وہ ساری کی ساری چیزیں اتنی پرفیکٹ ہارمنی میں بن کے باہر آتی ہیں پورے سسٹم کے تحت یہ کیسے ہو رہا ہے اسی لئے بیالو جی کے جو چند لاز فائنل ہوئے ہیں ان میں سے ایک لاز یہ بھی فائنل ہو چکا ہے ایک یونورسل لاز بیالو جی کا کہ لیونگ سیلز کین نیور بی پروڈیوس فرام نان لیونگ سورس زندہ جو خلیے ہیں زندہ چیز کبھی بھی مردہ چیز سے نہیں بنائی جا سکتی زندہ چیز زندہ چیز سے ہی بنے گی زندگی میں سے ہی زندگی بن سکتی ہے اب خون دنیا کے سارے کیمیکلز جوڑ لیے جائیں خون نہیں بان سکتا زندہ بندے کا خون ہی اس دوسرے بندے کو لگتا ہے کیوں کہ یہ لیونگ سیلز ہیں تو یہ بیالو جی کا لاز فائنل ہو چکا ہے اب تک جتنی میں نے ڈسکشن کی یہ وہ تمام ڈسکشنز ہیں جو عام انسان اس میں سے مجارٹی چیزیں ایسی ہیں کہ جو عام انسان چاہے آج کا انسان ہے چاہے ہزار سال پہلے کا انسان ہے وہ ان ساری چیزوں کو ابزرب کر کے ایک سپر کنٹرولنگ اتھارٹی تک مہنچ سکتا ہے اور وہ اتھارٹی ہے اللہ